راجستان میں اگر آپ لوگ آئے ہو اور آپ نے چائے نہیں پی تو کیا پیا یہاں پہ اور آپ جی چائے والے پہ نہیں آئے تو کیا آئے آج ہم آئے ہیں راجستان میں تاپنگ سٹی جائپور میں یہ ہے ایم آئی روڈ پہ گنپتی پلازا کے سامنے والی یہ پیسٹ ورشو پرانی دکان ہے ان کے فادر جی نے یہ سٹارٹ کری تھی چلیے آپ کو ملاتے ہیں ان کے ان کے اونر سے اپنے کو کتنا ٹائم ہوگا یہ شاپ کو اپن کرے گا ستر سال ہو گئے ستر سال ہو گئے تو کس نے سٹارٹ کیا تھا میرے فادر نے سٹارٹ کیا تھا فادر کا نام گلاب جی نہ ہوتے تو ایک بات بتائی ہے کہ آپ کو یہ سب ہم نے دیکھا بھارا پنیا بھی کرتے ہو دعائیں بھی کماتے ہو تو اب یہ کیا ہے صبح کیسے کیا کرتے ہو صبح فادر نے یہ سٹارٹ کیا تھا جو جو بھی چھلے گا اس میں سے میں ان کو قریبوں کو آگے تو صبح آپ فری میں ان کو چائے پلاتے ہو ہاں صبح صبح سے پادر کا اسٹا آج پچاس سال ہو گئے قریب ان دیتے ہیں جو بھی آتا ہے پہلے دس پاس لوگ آتے تھے پھر بڑھتے بڑھتے آج ایک چلیے دھنیا واد تو چلیے آپ لوگوں ٹرائے کر کے بتاتے ہیں لوگوں سے پوچھتے کیسا ان کا ٹی آن جی ابھی ہم اپنی ویڈیو بنائی رہے تھے تو ہمیں ایک انکل جی ملے ہیں انگل جی آپ کا نام مجھے تیج پادر سنگھ کہتے ہیں ندوئی جرہ بھرپر کا رہنے والا ہوں تو آپ یہاں پہ کتے ٹائم سے آ رہے ہیں میں ستتر سے آ رہا ہوں یہاں انیس ستتر سے ایسا کیا ہے جو آپ کو یہاں پہ کھیچ کے لیے آتا ہے وہ یہ جو امرہ پرہ درمسال آئے اس میں میں ٹھےڑتا تھا اور گلاب جی کی دکان یہ سامنے تھی جہاں روڈ لگ رہی ہے یہ وہاں وہاں میں چاہے پینے کے بچوں سے ہی سوک میرا ایسا رہا ہے تو آپ یہاں پہ آ کے ان کی چائے آپ کو کیسے لگتے ہیں چائے اچھی ملتی تھی ان کی اور نمکین میں ساموشے بھی اچھے بنتے تھے دونوں چیزیں اچھا یہ مجھے بہت اچھی پسند تھی چلیے دھنیواد دکھاتے باقی لوگوں سے بھی لیتے ہیں ان کا ریویو ملاتے ہیں بھائی آپ کا نام کیا پہلے تینوں اپنا نام باتا ہے میرا نام بریش ہے راونک جین رثم جین تو آپ تینوں یہیں کے پاپر جاپور کے ہوئے ہیں نہیں ہم لوگ یہ دونوں ہمدبت سے ہیں اور وہ بھی ہمدبت سے ہیں مطلب رہتے ہیں سب جوتپور کے پاس ہیں ابھی بزنس کے سب کے اندبت سے ہیں تو یہ کیا من میں آئے گی اتنی صبح صبح ایک تو اور یہاں پہ آنے کا کیا من میں آئے گا ایکچولی مین بات تو یہ ہے کہ ان کی چھائے اور ان کا جو ٹیسٹ ہے کافی ٹائم سے مینٹین بھی ہے اور اچھا ٹیسٹ ہے ملات جاپور میں ایسی چھائے بہت رہے ملتی ہے تو آپ نے یہاں پہ آکے کیا ٹرائی کیا ہے ہم نے ایک بٹر بن لیا ہے ایک سموسا بن لیا ہے اور ایک گریل سینڈوچ لیا ہے اور گریل سینڈوچ ملاتی ہے اتنا اپنے جو فائی سٹار ہوتل میں کھاتے ہیں اتنا ایکسپنسی وہاں دیتے ہیں اس سے بیٹری ہے یار اتنی تاریف کر رہے ہیں یہ تو ٹرائی کرنا بنتا ہے میں ہاں دیلی آ رہا ہوں 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 اچھا جی بہت بڑی ہے ہم نے یہاں پہ چار آئٹمیں لیا ہے ایک لیا ہے ہم نے سموسا جو ہے بیس روپے کا چائے ہیں ان کی بیس روپے کی گریل سینڈوچ ہے جو لوگوں نے بہت زیادہ تاریف کیا ہے یہ ہے چالیس روپے کا پرائیس کے ذاتے تو بلکل ریزنیبل ہے یہ ہے ان کا لاسٹ بن مسکہ جو کی ہمیں کوشت کیا ہے تیس روپے سب سے پہلے تو ان کی چائے کا ہی ایک چسکی لے کے دیکھتے ہیں کیسا ہے اس کا سواد سب سے زیادہ گلاب جی کی چائے پہ نام ہی ان کا ہے گلاب جی چائے والے چائے تو پینا بنتا ہے مطلب بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ تو اب ترائے کرتے ہیں ان کا بن مسکہ یہ بتاتے ہیں کیسا ہے بن مسکہ میں کیا ہے بان وہ بے بچ میں سے کٹ کیا ہے اور انہوں نے بٹر ہے تھوڑا میکتہ ملتا ہے کہ چائے کے ساتھ کھانے میں اس کو زیادہ ٹیسٹ ہا رہا ہے اکیلا کھانے میں ملتا میٹا میٹا تھا ٹیسٹ ہا رہا ہے لیکن چائے کے ساتھ ٹیسٹ ہا رہا ہے اب ترے کرتے ہیں کہ سموسا بھائی یہ دیکھو ایک تو صبح اتنی صبح میں نے تو اپنی لائف میں کبھی نہیں کھایا سموسا اتنی جلدی تو ٹرائی کرتے ہیں سب سے پہلے بھائی گرما گرم ہے یہ تو پتہ چل رہا ہے میرے کو ہاتھوں میں بھائی چل رہا ہے آمات اللہ جوار یہ تو اور ہی ٹیسٹ ہی لگا میرے تو ایکسپکٹیشن نہیں تھی بہت ہی ٹیسٹ ہی بہت زیادہ بہت بڑیا جو کیا گریل سینوچ یہ دیکھئے اس کی پیلنگ دکھاتا ہوں سب سے پہلے بھائی اپنے کیپسیگم ہے پانیر ہے انیان ہے ٹیمیٹو اگر آیا ہے تب کچھ اچھے سے ڈالو گا دیکھو دلی میں آپ رہتے ہو چالیس روپے میں یہ تو آپ کو پوری دلی میں نہیں ملا کہیں بھی آپ جب چھان لگ ہم دیکھتے ہیں کیسا اس کا ٹیسٹ مم ملدب اتنی سوا سوا یہاں پہ آنے گا ملدب میری لئے تو یہ ورث ہے پلیس جیسے ہم بھائیوں نے پتایا تھا یہ سینوچ اتنا ہی زیادہ تیسٹی ہے اگر آپ لوگو نے ہماری ویڈیو یہاں تک دیکھ لیا پلیز اسے لایت کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے پرینڈز کو ساتھ شیئر کریں اگر ایسی اور اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سپنے تینکیو